سلام پاکستان ناظرین خو없 نہیں دون مجھے میں نے رانی سنا میرے فیملی میں لڑکیاں نہیں تھی جب میں بچ چی تھی میری کوپپی بھی نہیں ہے میں بھی نو بھائیوں کے بہن تھی تو رانی اس کی بھی پکارا گیا لیکن رانی اس کی بہن پڑھ گیا تو ہو صح ارت نسیم اگر آپ کوئی گھر میں پرت بلا آرگا کوپٹس کام نہیں سنیں گے کالجگ اسکول کی جو خیمصہ بھی میں آواز دیتی ہیں اہاہ官 سر سمجھتی ہیں کسی اور کو ہم بات کر رہے تھے ہیٹ ریٹ نیٹی تو بس آپ میونیز لگا کے شیمپو کرنے کے بعد میونیز لگا کے چھوڑیں اور کے بعد دس منت کے بعد سادھے پانی سے رنز کر لیں تو آپ کے بالوں کا بیٹسین پروٹین ٹریٹسنٹ ہو جائے گا اگر ہم اس کو تھوڑا سا میں ایک بار ریپیٹ کر دوں تو رانیہ پانے کا پہلے آپ نے بالوں کو شیمپو کرنا اچھے سے اس کے بعد رانیز ہیر ٹونک کو آپ نے روٹس میں لگانا ہے اور تقریباً آدھا گھنٹا تقریباً ہاں آدھا گھنٹا آپ نے لگا کے اس کے بعد دوبارہ سے رانیز شیمپو سے بواش کرنا ہے دن میونیز لینی آپ نے دو سے تین چمچ اس میں دہی ملانا ہے اس کو بالوں میں لینٹ میں بھی لگانا ہے اچھے سے لگا کے آپ آدھا گھنٹا چھوڑ کے اس کو آپ رانیز شیمپو سے بواش کر لیں گے تو آپ کے بالوں کا پروٹین ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو لوگ یوزر ہیں وہ کم از کم ایک راہ ضرور لگا کے رکھیں ایک کمال کا تیل ہے جن کے گنج ہو گیا ہے وہ بھی اس کو لگائیں جن کے بعد ہلکے ہو رہے ہیں وہ بھی لگائیں اور الحمدللہ اس کے ریزلٹ بہترین ہے تمام یوزر جانتے ہیں اور ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں اور ہمیں ہمارے نمبر آپ کے ساتھ ہیں اور جو لوگ کلر کرتے ہیں وہ پروٹین ٹریٹمنٹ کے بعد ہمارے دو کلر ہیں اس میں بلیک براؤن اور بلیک کلر ہیں امونیا پری ہیں ہربل کلر ہیں آم کلر دو سے تین دن اس پر کرتا ہے یہ کم از کم ایک ماہ لے لیتے ہیں بہترین ہیر کلر ہیں اور ظاہرے کے رانی ہربل کی پروڈکٹ ہے اور آج ہی بلکہ میرا بیٹا راستے میں مجھ سے بات کر رہا تھا کہ ہمیں آپ کو اتنے اوارڈ ملے ہیں اب اپنی پروڈکٹ پر بھی اپنے کارڈ پر بھی آپ ڈالیں ہمیں آپ کو ونڈر مومن کا اوارڈ ملا آپ کو پڑی ڈبے بنانے پڑی ابھی جو ہو اس ہو کا اوارڈ ملا پاکستان کی پاس لیڈی ہبلیس کا اوارڈ ملا امی آپ ڈالیں گے سب کو معلومتے گے امی آپ ڈالیں من کچھے چلو بھی انشاءاللہ ڈالیں گے اپنی پروڈکٹ پر بھی اور یہ دو ہی کلر ہیں اور جن لوگوں کو کلر سے لگی ہے یہ جو آپ شیمپو کی بات کریں کہ میں وہی والی بات کروں گی جس طرح اب ہم لوگ فیشن ڈائز استعمال کرتے ہیں اب آپ نے سٹیکس کی ہوئی ہیں تو ان کے لئے باقاعدہ شیمپو اور کنڈیشنرز الگ سے ریکومنڈ کیا جاتے ہیں کلر ٹریٹڈ شیمپو ہے ایک بال ہے جس نے کوئی کلر ہی نہیں کیا چلو وہ تو نورمل شیمپو استعمال کر لے گا آپ کہہ رہے ہیں کلر والے بال ہوں جیسے بھی ہوں کلر والے بال ہوں اور جنہوں نے کیمیکل ٹریٹڈ بال ہیں ان کے لئے بھی رانیز ہیئر ٹونک ایک کمال کا ہے کہ آپ کا جو کیمیکل کے مزیر اثرات ہیں ان کو بھی دور کرے گا اور آپ کے بالوں کو ڈیمیج ہونے سے بچائے گا اور اس کے ساتھ شیمپو میں یہی ریکومنڈ کرتی ہوں یہ آپ کا جسے سٹیکنگ ہے اسے لانگ لانس کرتا ہے آپ نے ریوانڈنگ کرائی ہے یعنی آپ کے بالوں کی جو کیفیت ہے اس کو یہ اسٹیک کرتا ہے آپ نے ریوانڈنگ کرائی ہے آپ نے ریلیکسنگ کرائی ہے آپ نے سٹیکنگ کرائی ہے آپ نے ڈائی کرائی ہے تو یہ ان کو ملٹین رکھتا ہے ایک ایسا زبردست اکرمکل اسلام علیکم اسلام علیکم مالیکم اسلام کون بات کری ہے میں بطول بات کر رہی ہوں میں ٹھیک ہوں بطول آپ کیسے ہیں شکر الحمدللہ ہاں جی ابھی اٹھیں مجھے لگتا ہے میں بہت دیر سے آپ کا پروگرام دیکھیں کیا پوچھتا چاہیں گے آپ رانی آپ سے میں رانی آپ سے یہ پوچھتا چاہوں گی کہ اگر ہم ان کا کوئی یہ گھر پر منگوانا چاہیں تو کس طریقے سے منگوانا چاہیں کراچی سے بات کر رہی ہے لاہور سے میری بہر یہ نمبر نوٹ کریں پورے پاکستان میں بھیجتے ہیں آپ میرے نمبر نوٹ کریں ہمارے نمبر پر ہمیں آرڈر لکھائیے آپ کو پروڈک گھر بیتے ملے گی پہلے پروڈک ملے گی پھر آپ اس کی پیمنٹ دیجئے گا ہمارا وعدہ ہے کہ پاکستان کے گوشے گوشے میں اپنی پروڈک پہنچائیں گے اور کراچی والوں کے لیے تو میں اس خود موجود ہوں مزاتے خود آپ کے لیے ہوں آپ کوئی سوال ہے آپ کا پروڈک کے لیے نہیں سوال تو بس نہیں ہے مجھے یہی پوچھنا ہے کس نمبر پر کریں ٹھیک ہے ابھی آپ جب فون رکھیں گی تو آپ دیکھیں گے سکرین پر کچھ نمبر چل رہے ہیں ایک ہے 03343226502 آپ اسی نمبر کو دوسرا بھی ہمارا موبائل نمبر ہے تیسرا ہمارا پٹی سیل نمبر ہے ابھی بلکل سکرین پر فلاس ہو رہے ہیں تو آپ ان کو نوٹ کر کے آپ ان کو پروگرام کے بعد آپ ان پر کال کیجئے گا ہم جائیں گے اگر ہمارے اسٹے کر دیں تو شاید جلدی سے لوگ اتار سکیں بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے جتنی دن ہم رہتے ہیں اتنی دن نمبر چلتا رہتا ہے ابھی بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہوگی اب یہ ہماری مینکیور پیڈکیور کٹ ہے جو نہیں ہے ریسنٹلی ہم نے آپ کی سہولت کے لیے بنائی ہے آپ جو گھر بیٹھے مینکیور پیڈکیور کر سکتے ہیں ایک ٹب میں نیم گرم پانی کر لیں اس میں ایک ٹیبلی سپون فیس واش ایک ٹیبلی سپون چیمپو ڈالیں اور مکس کر کے اپنے ہاتھ پاؤں ڈپ کر لیں ڈپ کرنے کے بعد اسے دس سے پندہ ڈپ کر کے نکالیں خوش کریں پھر رانیز وائٹنگ پریم کے ساتھ اپنے ہاتھ پاؤں کا مساج کریں مساج کرنے کے بعد ایکس پولیٹر کے ساتھ مساج کریں تو تمام ڈیڈ اسکن آپ کی ریموو ہو جائے گی اور ہاتھ پاؤں بہت ساف سترے ہو جائیں گے اور اپنے بارے میں میں کہتا ہوں کہ شاید مجھ سے بہتر کوئی اور پاکستان بھر میں ایکنی کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا کراچی والے میرے پاس آ جائیں تو میں اچھے سے آٹھ سٹنگ لیتی ہوں ویکلی لیتی ہوں اور چیلنج کرتی ہوں کہ اسی میں ان کی ایکنی ختم ہو جائے گی اور کراچی سے باہر کے تمام لوگ میری پروڈاکٹ استعمال کریں مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں ینگ بچیاں ہیں بارہ تیرہ سال کیاں تو اس ایج میں ہی ایکنی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سکن پرابلم شروع ہو جاتی ہے تو کیا اس ایج میں بچیوں کو فیشل کرانا یا اس طرح کی ٹریٹمنٹس کرانا یہ کلنزنگ کی بات ہوتی ہے میں بلکل یا وینیس دینا چاہوں گی کہ ایکنی ہوتی ہی گیارہ سے بارہ سال کی عمر میں بہت انیشل ایج ہوتی ہے اور ایک بچی یا بچہ بڑے پن میں ذرا سا قدم رکھ رہا ہوتا ہے اور اس وقت اس کے ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں یہی سے اس کی اسکنائلی ہوتی ہے جب دانے ایک دو نکلتے ہیں تو ماں باپ یا گھر کے بڑے بڑے کہتے ہیں یہ تو جوانی کے دانے ہیں چھوڑ دو خود ٹھیک ہو جائیں گے لیکن میں آپ لوگ اسے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر اپنی بیٹی اپنے بیٹے میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ معمولی سے دانے بھی آگئے تو پلیز تاکہ بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ہونا ختم ہو جائے جو پارٹیکل ہیں وہ تو نکلتے ہیں پہلے پورس کھنتے ہیں سیبا مائل کی وجہ سے پھر اس میں ڈسٹ بھرتی ہے اور یہ بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز میں کنورٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ ایکنی میں ہو جاتی ہے اگر ایکنی ہی ہو گئی ہے تو پھر آپ سب سے پہلے رانی سپیس واش کا استعمال کریں کیونکہ یہ آل ٹائپ آف اسکن کے لیے آل ٹائپ آف ایج کے لیے ختم ہو جائے گی لیکن کچھ جگہوں پر ماں صحیح بھی ہوتی ہیں کہ وہ منع کر رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو کیونکہ ہم ہر چیز کو بڑا فینٹسائز کرتے ہیں جو بھی کریمز ہمیں بتائے گئی جو بھی چیز بتائے گئی ہم استعمال کرتے ہیں ہماری چوائز غلط ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کو یہ بڑا خیال رکھنا ہے کیونکہ بیبی سکن ہے ایک بار اگر آپ کی خراب ہوگی تو تراؤوٹ دو لائف آپ پریشان رہیں گے اور آپ کا چہرہ پھر ٹھیک نہیں ہو پاتا ایک کالر بھی ہے السلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ میں لاہور سے انیلا بات کر رہی ہوں یہ رانی اپا سے میں نے بات کرنی ہے جی انیلا بات کیجئے اسلام علیکم الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو رانی اپا میری سکین پر چھائیاں ہیں تو میں نے یہ کچھ نہ گا چھائیاں کے لیے کچھ بتا دیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی جھائیوں کے لیے داگ دبوں کے لیے رنگ گورا کرنے کے لیے داگ سرکل کے لیے دانوں کے کالے نشان کے لیے رانیز ہرول کی یہ فریکل کریم استعمال کریں یہ نائٹ کریم ہے ایک کریم پندرہ سے بیس دن کے لیکن کم از کم تین چار ماہ ضرور استعمال کریں اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ ہرول پروڈکٹ ہے اس کا کوئی سائیڈ اپیکٹ نہیں ہے دیرے دیرے ریزلٹ آئے گا جو بھی آئے گا دونوں کریمیں کسی دوسرے جار میں مکس کر کے رکھ لیں صرف رات کو اچھی طرح لگانا ہے یہاں سے یہاں تک پہلے پیس واش کے ساتھ پیس کو واش کر لیں پھر دونوں کریمیں مکس کر کے اچھی طرح لگائیں اور ہفتے میں دو بار یہ پیس پالیشر لگاتی رہیں اگر زیادہ سکن ڈامیج ہو گئی ہے تو پھر آپ اکارڈنگ ٹو یور سکن وائٹننگ کی پروڈکٹ کے ساتھ ہماری اکنی فیشل کٹ کا استعمال کریں اور ہفتے میں دو بار ہماری وائٹننگ فیشل کٹ کا استعمال کریں اور ہفتے میں دو بار وائٹننگ فیشل کٹ کے ساتھ اپنا فیشل کریں اگر اکنی کی پروڈکٹ کی یوزر ہیں اور اکنی زیادہ ہے تو یہی فیس واش استعمال کریں رات کو اکنی پیٹ کا استعمال کریں ہفتے میں دو بار فیس پالش کا استعمال کریں اور رانیز اکنی فیشل کٹ کے ساتھ ہفتے میں دو بار اپنا فیشل کریں اکنی کا ہے اور اکنی فیشل کٹ ہے اکنی پیک ہے فیس پوش ہے فیس پولش ہے اس میں کریمز ایڈ نہیں کی رہا نہیں آپ نے میں بار بار اس لیے بتاتی ہوں کہ جب آپ مکس کر دیتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کریمز آپ نے استعمال نہیں کرنی جب تک کریمز استعمال نہیں کرنی اکنی کے ٹریٹمنٹ کے بعد میرے ٹریٹمنٹ کے بعد ایک سے ڈیر ماہ کے بعد آپ کریم استعمال کیجئے گا دل سے کیجئے گا کھل کے کیجئے گا ابھی بات کر رہے تھے ہم کلنزنگ کی تو کلنزنگ کے لیے آپ گھریلو توپ پر رانیز ہربل کی پروڈاک کے ذریعے کلنزنگ کر سکتی ہیں کہ سب سے پہلے فیس واش کے ساتھ اپنا فیس واش کر لیں پھر اس کے بعد کلنزر رانیز کلنزنگ ملک ہے اس کے ساتھ اچھی طریقے سے فیس کو کلنز کریں مساج کریں مساج کرنے کے بعد اس کو ٹیشو آف کریں اور ہمارا یہ وائٹننگ ماسک ہے آپ ایک ٹی سپون ہمارا وائٹننگ ماسک لیں اور پانی کے ساتھ پیسٹ بنا کر اس کو اپنے چہرے پر اس وقت تک یعنی پانچ سے ساتھ منٹ لگا لیں تاکہ آپ کا چہرہ خوشک ہو جائے تو سادے پانی کے ساتھ آپ فیس واش کریں رائع تو آپ نے پہلے فیس واش کرنے دن آپ نے کلنزر سے کلنزنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے وائٹننگ ماسک لگانا ہے یا آپ کا ایک پروپر ایک سمال اگر میں کہوں چھوڑا سا فیشل یہ ہے سکن کلنزنگ اور بلکل نورمال فیشل ایک کالر بھی ہیں پہلے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم مالیکم السلام کون بات کرنی ہیں یاسمین بات کرنی مالتی شیر راولہ کوت سے تھوڑا سا آپ لاؤڈ کھولی ہے آپ کی آواز نہیں آرہی ہے یاسمین ہلو میں نے پہلی دفعہ کال کی ہے اور مجھے ہیں میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ میرا چیز آپ نے میرے جلیا سے پیلی ہے نہیں میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہی ہوں یاسمین سمجھ نہیں آرہی آپ کی بات ہلو میری 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 چیز کو سیس اور لاؤڈے پڑھ دی دعو دبے ہیں شاید دعو دبوں کے لیے اسکن کا پروبن ہے دونوں پریمز کا استعمال کریں فیس پالش اور فیس واش کا استعمال کریں اور دعو دبوں والی اسکن کے لیے ہم اپنی وائٹننگ فیشل کٹ ہمیشہ آپ کو ریکمین کرتے ہیں کہ آپ استعمال کریں اور دن میں ہر بار مدھونے کے بعد ہماری یہ الٹرا وائٹننگ مساج پر اس کے ساتھ مساج کریں اپنے ہاتھوں پر پاؤں پر تو اس سے آپ کی اسکن وائٹننگ کی طرف مساج کریں تو یہ بتیاں بن بن کے اترے گی تو آپ کے ڈیڈ اسکن کو نکال دے گی اور یہ والی یہ وائٹننگ ہے یہ آپ کے دن میں اگر ہاتھ پاؤں پر ڈرائی ہو رہا ہے پوش کر رہے ہیں تو وائٹننگ مودھ ہونے کے بعد فیس واش کے بعد آپ وائٹننگ الٹرا وائٹننگ مساج کریں سے ہاتھ ہلکی سی کریم اپنے چہرے پر بھی لگا لیں وائٹننگ دے گی اور گردن پر بھی ہاتھوں پر اور پاؤں پر بھی لگا کے اس کو چھوڑ دینا ہے یا اس کو پھر آپ کو صاف کرنا نہیں نہیں مساج کر کے جس کریں کسی بھی کریم کو مساج کے بعد واش آؤٹ نہیں کرتے ہیں وہ رہنے دیں تو پھر وہ اپنا اور ایک سودھنگ لوشن ہے ہمارا گرمی دانے ہیں آپ کے کوئی بھی مسئلہ ہے بچوں کو نیپی ریشز ہو گئے ہیں یا کہیں گرمی دانے ہیں یا اپنے بلیٹ کی یا پیشل کیا یا کسی کریم کے استعمال سے سکن پر ریشز آ گئے ہیں ریڈ ہو گئی ہے یا ویکس کی ہے تو اس کے لیے ہمارا یہ ریشنل ہے کہ مو دھونے کے بعد گیلے مو پر گیلے ہاتھوں پر چند قطرے ہمارا ریشنل لیں یہ ہماری سودھنگ لوشن ہے یہ لیں اور لگا کر چھوڑ دے کیا ہمارے ساشے ہیں اچھا جو ہماری بھی سوال یہ تھا کہ ان کے سکن پر جھوڑیاں ہیں اور وہ وائٹننگ کا بھی پرابلم ہے تو آپ ان دونوں کے لیے ابھی رانی آفا نے بتا دیا لیکن سپیسیفیکلی جب سوال میں نے شامل کیا ہے تو میں جواب بھی چاہوں گے آپ پھر سے بتا دیجئے کیا ہوگا رانی سفریکل کریم اور رانی سفرنس کریم فریکل کریم جھائیوں کے لیے داگ دبوں کے لیے رنگ کے لیے پیگمنٹیشن یعنی کہیں سے کالا کہیں سے گورا رنگ ہو جائے اس کے لیے گردن پر کالے پیچز ہو جائیں سائچ کالے ہو جائیں اس کے لیے لیکن آپ نے کہا کہ رنکل بھی ہیں تیس سال کے بعد عمومن پورز کھل جاتے ہیں اسکن دھیلی ہو جاتی ہے اسکن پر رنکلز آ جاتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے میں ہمیشہ یہی سجسٹ کرتی ہوں کہ میری دونوں کریمیں یہ ٹائٹننگ اور یہ وائٹننگ یہ کتنے کا پیک ان دونوں کریم اس کے کیا کسٹ ہاتے رہنے یہ تمام کا میں نے ایک وائٹننگ پیکج بنا دیا ہے جو کہ پندرہ سوکا ہے وائٹننگ اور ٹائٹننگ کریم فیس واش اور فیس پولش یہ ان تین چیزوں کا ایک پیک ہے اور یہ فیس پولش ہفتے میں دو بار کرنی ہوتی ہے اس میں یہ لکپید ہے یہ پورڈر ہے آدھا ٹی سپون پورڈر آدھا ٹی سپون لکپیڈ آدھا ٹی سپون پانی میں اسی لئے ریشو بتا دیتی ہوں عموما لوگ کمپلین کرتے ہیں ہاں اللہ رانی آپ پورڈر ہے اور لکپیڈ ختم ہو گیا آپ لوگوں کا جو کمبینیشن ہے وہ غلط ہوتا ہے آدھا ٹی سپون پورڈر آدھا ٹی سپون لکپیڈ اور آدھا ٹی سپون سادھا پانی کو ایڈ کر کے آئی بروز بچا کر اور سر کے بال بچا کر آپ استعمال کریں بیس منٹ کے لیے اور بیس منٹ کے بعد اپنے چہرے سے اٹا دیں اور جب بات ہم سر کے بالوں کی کرتے ہیں کہ رانیز ہیر ٹونک ایک کمال کا تیل ہے گرتے بال روپ دے گا جو بال گرت چکے ہیں اس کی جگہ نئے بال پیدا کرے گا بال گھنے لمدے کالے مضبوط کرے گا گنج پندور کرے گا بال چرد دور کر دے گا تو ہم بال ختم کرنے کے لیے بھی ہم نے پروڈک بنائی گئے اور وہ ہے ہمارا رانیز ان وانٹیڈ ہیر کے نام سے پروڈک آپ کے فیشل اگر ہیرز ہیں جن آپ خواتین کے ہیں کیونکہ اگر خواتین کے چہرے پر بال ہو جائیں تو وہ آپ کے حسن میں کمی کرتی ہیں مردوں کے چہرے پر بال کم ہو تو وہ ان کی حسن میں کمی کرتے ہیں مرد حضرات کی بھی ہم حسن میں کمی نہیں چاہتے لہٰذا اگر ان کے چہرے پر کم بال ہیں تو وہ رانیز ہیر ٹونک کا استعمال کر رہے اور خواتین اپنے چہرے کے بالوں کو ختم کرنے کے لیے رانیز ان وانٹیڈ ہیر کے نام سے پروڈکٹ ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ سب سے پہلے تو آپ رانیز فیس یہ ہماری ویکس ہے اس کے ساتھ اپنے چہرے کی سب سے پہلے بال ہٹالیں ویکس کرنیں یہ ہماری ویکس ہے آپ اپنی ویکس سے یا تھریڈنگ کے ذریعے سب سے پہلے بال نکال لیں بال ہٹالیں زیادہ بہتر ہوتی ہے واکسنگ کے لیے یا واکسنگ بہتر ہوتی ہے کیونکہ تھریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک بال نکالنا پڑتا ہے وہ بہت تکلیف دے بھی ہوتا ہے اور ہر بال چونکہ تو وہ تھریڈنگ کرتے کرتے موٹا ہو جاتا ہے واکس سے اتنا اثر نہیں پڑتا ایک دم سے نکلتا ہے اس سے آپ کی گروز بھی کم ہوتی یہ بالوں کی بات کیونکہ بار بار تھریڈ رگل تو اسکن بھی کالی ہو جاتی ہے اب ان دیکھو کہ اکثر لوگوں کی آپ پر لے چین کالی ہو جاتے ہیں تو ویکس ہماری یہ بہترین ویکس ہے اگر آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو بھی کیسے لگانے پہلے ویکس کر لیں اس کے بعد رانیز انوانٹیڈ ایک ٹی سپون یہ پورڈر لیں اس میں اتنا سرسوں کا تیل ملائیں کہ یہ بہترین سا پیسٹ بن جائے اور بال نکالنے کے بعد پہلے مو دھولیں رانیز پیس واش کے بعد اور اگر اسکن آپ کی بہت سینسٹیو ہے تو یا تو آپ ہمارا سودنگ لوشن لگالیں یا ہمارا مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے تو اس کو پھر اس کے بعد آپ یہ انوانٹیڈ ایک ٹی سپون لیں سرسوں کے تیل میں ملا کر اس کو اچھی طریقے سے مساج کریں اور جو باقی بچے اس کا لیپ کر دیں اور کم از کم دو گھنٹے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ پوری ازاد بھی لگا کر تھانکیو سو مش رانی آپ انشاءاللہ نیکس بہنز دے ہوگی آپ سے ملاقات میں ہی حال ہوں گے ایک بریک اور ملوں گے آپ سے بریک کے بعد سلام پاکستان میں دیکھیں غصہ اور محبت یہ سب ایک زیرو انسان کی فطرت ہے اور انسان کے اندر یہ تمام اظہار ہونے چاہیے اگر اظہار نہ ہو تو وہ انسان نہیں ہے لیکن اپنے اندر محبت اپنے دل کے اندر سمول لیجئے اگر کسی سے آپ کو نفرت بھی ہے کوئی آپ کو بہت برا لگتا ہے تو آپ اپنی محبت سے اس کی نفرت کو محبت میں بدل سکتے ہیں کجا یہ کہ آپ اس سے نفرت کا کھل ام کھلا اظہار کریں اور وہ مزید آپ کا دشمان ہو جائے گا اور کسی بھی برائی کو ختم کرنے کے لیے جرس خاتمے کے بجائے اگر اس کی اصلاح کریں تو وہ زیادہ نہیں لیکن لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو میں تو ایکسپریسیب نہیں ہوں تمہیں مجھے سمجھنا چاہیے تمہیں مجھے انڈرسٹانڈ کرنا چاہیے ارے بھائی جب غصہ آتا ہے جب تو آپ اظہار کرتے ہیں تو محبت میں کیوں نہیں اس لیے جب بھی آپ کسی کے لئے عزت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں تو آپ اس کو بتائیں آپ ایکسپریسیب ہوں اگر کوئی چیز چھپانی ہے دبانی ہے تو وہ اپنی نفرت اور اپنی انگر کو دبائیں کیونکہ وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ تبدیل ہو جاتا ہے لہنی آپ ہیں ایکسپریسیب ہیں بچوں کے ساتھ ہاں میں بہت ایکسپریسیب ہوں آپ کے اچھے دوست ہوتے ہیں ان سے بھی آپ اظہار کرتے ہیں بلکل اپنے والدین سے اپنے بہن بھائیوں سے جو ہمارے رشتے ہیں اگر ہم ایکسپریسیب نہیں ہوں گے تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے جذبات ان کے لیے کیا ہیں یا اگر وہ ایکسپریس نہیں کریں گے تو ہمیں کیا پتا اب کسی ماں سے اگر آپ پوچھتے ہیں آپ کو اپنا کونسا بچہ بہت پیار ہے یا کسی بچے سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی ماں کے لیے کیا جذبات تکتے ہیں اپنی بہن کے لیے اپنے بھائی کے لیے اپنے بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے اگر وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا یا نہیں کر پایا تو جس کے لیے آپ نے وہ سوال کیا یا جو اس سے وہ اظہار چاہتا ہے وہ تو بالکل ماہیس ہو جائے گا بالکل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ماں کو ایک باپ کو بھی بہت ایکسپریسیب ہونا چاہیے ماں ایکسٹریم پر نہیں لیکن اپنی جذبات کا اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے بچے کی درسگاہ سب سے پہلی ماں کا گود ہے اور ماں کی گود میں جب ماں اپنے بچے کو لیتی ہے کتنا پیار کرتی ہے اس کو جب اسے بھوک لگتی ہے اسے دودھ دیتی ہے اسے پانی دیتی ہے اس کی ہر تکریف کا خیال خیال رکھتی ہے بچہ رو کے اظہار کرتا ہے ماں پیار سے اس کا جو اظہار ہے اس کو تقویت دیتی ہے اس کو آرام پہنچاتی ہے اور ماں کا یہ پیدائشی جو اظہار ہے یہ بڑے ہونے تک بچے کو ڈیویلپ کر دیتا ہے اور یہی اور جتنا ماں دیکھئے ماں کی جو گود ہے کم از کم چار پانچ سال تک ماں کو اپنے بچے کو اپنی آغوش میں رکھنا چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے وہ اپنے بچے کو اپنے دل کے قریب رکھیں اب یقین کریں کہ میں خود بہت اپنے بچوں کو میں ٹائم لیتی ہوں آپ تو بھی رکھتی ہیں ہاں بلکل 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 رکھتی ہوں اور میں اپنی بہو بیٹیاں جتنے بھی جو میرے قریب ہیں میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ بہت پیار کرو مار کے اپنے نفرت کا اپنے غصے کا اظہار نہیں کرو اپنے پیار سے اس کے غلط کام کو رو اور یہ تو خیر ایک بات جو نکلی لیکن میں یہاں مبارک بات بھی رہنا چاہوں گے آپ دادی بن گئے مبارک ہو اور آپ نے ان کی بہو کو ہمارے ساتھ دیکھا بھی ایک تو اتنی عمر ہوگی ہے میں نام دھول جاتی ہوں لیکن بڑی بہت اچھی بہت پیاری اور لادلی بہو ہے رانی آپ ہم کیا کر رہے ہیں ہم بس گھریلو باتیں شروع ہو گئی ہیں لیکن آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ آپ کے بچوں کو بلکہ آپ کے کیا ہوتے پوتے پوتی ہیں پوتا پوتی ہیں ان کو بھی آپ کے آنکھوں کی تھندک کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں میرے دل کی تھندک میری آنکھوں کا نور بنائے اور تمام بچوں کو انکلوڈ می انکلوڈ یو تمام بچوں کو ہمارے پوری قوم کے بچوں کو بہت فرما بردار اور نیک سوالے بنائے کیا بات ہے اور یہی محبت کا اظہار رانی آپ نے آپ لوگوں سے کیسے کیا اپنے ان پروڈکٹس کے ذریعے انہوں نے اپنا تمام پیار اپنی تمام محبت اپنی تمام حکمت اور کہتے ہیں نا جو آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ان تمام پروڈکٹس میں شامل کر کے آپ کے لئے توفتن انہیں جو ہے آپ کے نام کر دیا اور انہیں آپ استعمال کر کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اپنی پروڈمز کا حل آپ دھون سکتے ہیں نمبر ہے 0213 220070 کوئی بھی شوہ آپ کال کیجئے پروگرام میں شامل ہو رانی آپ میں شروع کروں گی بالوں کے مسائل سے کیونکہ بالوں کے حوالے سے بہت ساری کیوریز میرے پاس بھی رہی ایک دو لوگ بھی مجھے ملے تھے جنہوں نے بالوں کے حوالے سے پوچھا رانی پر یہ بتائیں کہ ایک آپ کا ہیر ٹونک ہے اب مسائل ایک گھر کے شخص کے الگ الگ ہیں تو پھر کیا یہ ایک ٹونک ہر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے چاہے بال گر رہی ہوں ڈینڈرف ہو رہی ہو سفید ہو رہی ہوں یہ آپ سے اتنی پیاری بات مجھ سے پوچھتی کہ میں بار بار اپنے دل کے یہ جذبات لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ میرا تعلق بھی ایک بہت ہی معمولی گھرانے سے رہا ہے اور میرا بچپن بھی بہت کوئی ہائی فائی نہیں تھا اور آج بھی میں ایک اللہ کے فضل سے بہت ہی نارمل گھرانے سے میرا تعلق ہے اور میں بس دعا بھی اللہ پاک سے یہی مانگتی ہوں کہ اے پروردگار تو اتنا دے کے ہم اپنی زندگی کی سکون کے ساتھ گزارنے کبھی بہت زیادہ کی تمنہ نہیں کی لیکن آپ کی محبت بے پنا چاہتی ہوں چونکہ میرا بچپن بھی انہی حالات میں گزرا ہم لوگ ما شاہ اللہ جب بہن بھائی ہمارے جوائن فاملے سسٹم تھا تو کوئی ایسا نہیں ہوتا ایک گھر کے اندر شیمپو آتا تھا ایک گھر میں سابون آتا تھا آپ جیسے آج گلم باتیں سنتے ہیں بچپن سے میرا جوائن فاملے سسٹم تھا تو ہمارے کبھی یہ بھی نہیں تھا کہ ایک باترون میں دو سابون بھی ہوں ایک ہی ہوتا تھا اور ہماری پوری جوائن فاملی تھی ایک تیل ہوتا تھا ایک شیمپو ہوتا تھا وہی سب استعمال کرتے تھے میں اسی فاملی فارمٹ کو اپنی پروڈکٹس میں بھی آنے دیکھیں کوئی بھی شخص ہائی فائی نہیں ہوتا ہم میں سے میرے خیال ایک شاہر ٹین پرسنٹ ایسے ہوں گے جو ہائی فائی ہوں اب بہت لیوش زندگی گزارتے ہوں جو نوے فیصد لوگ ہیں جو نوے فیصد عوام ہیں جو نوے فیصد میری فیملی میمبر ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک چیز ہو جی جی بہت دیر سے ہولڈ پر ہیں میں چاہتی تھی آپ کی بات مکمل ہو جائے لیکن شامل کر لیتا ہے السلام علیکم اللہ اللہ السلام علیکم والیکم السلام کون ہے ہمارے ساتھ جی میں میسے زبو بکر بات کر رہی ہوں تالہ دم سے جی کہیے جی مجھے رانیا پر سے بات کرنی ہے بات کیجے رانیا پر سے اسلام علیکم بیٹا موالیکم اسلام کیا رہے آپ کا الحمدللہ بالکچ جی فرمائے پہنے تو مجھے یہ کہنے کہ آپ مجھے مجھے لگتی ہے جی میں جب بھی آپ کو کسی پرگرام میں دیکھتی ہوں دعا کیا کیجے آپ رانی آپ کے لئے آج آپ سے بات کر رہی ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت چکریہ بیٹا جی سوال کیجے اپنا جی میں نے پوچھنا ہے کہ میرے نوٹ سے اور اپنے لیپ سیاہیاں ہیں اور دوسرا آئیس کے نیچے رنکلز ہیں ٹھیک ہے مجھے رانی آپ کے نا کریں گے ٹھیک ہے میں آپ سے بات کرتی ہوں بیٹا ٹھیک ٹھیک پہلا ہم ان کا جواب دیتے ہیں پھر اپنے پورے روکے ادھا سے بیستے شروع کروں گی بالوں سے اور یہ بتاؤں گی کہ میں نے ایک ہی پروڈکٹ چیوں رکھی میں چاہتی ہوں کہ میری ایک پروڈکٹ میں پترت کے تمام رنگ ہو جو انسانی ایک ڈیمانڈ ہے انسانی جسم کی انسانی باڈی کی انسانی اسکن کی وہ ایک پروڈکٹ کے اندر ہو کیونکہ کوئی بھی شخص دس دس چیزیں اپنی فیملی میمبر کے لیے الہدہ الہدہ نہیں میں سکتا صرف ہمارے ٹین پرسنٹ شاید ایسے لوگوں گے شاید اس سے بھی کم ہو اس لیے جو میرا فیس واش ہے میرا یہ ٹانک ہم اپنے تیل کی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم تلہ گن سے جو ہماری بہن ہماری ساتھ تھی ہم ان کے تلہ گن اور کتب پیارا نام تھا کہ میسیز اپو پکر دیکھیں بہتر اس نام کے قربان جاؤں اتنا خوبصورت نام ان کے حزبین میرے بھائی کا اچھے انتخاب اچھا کرنا چاہیے ناموں کا انتخاب اس سے آپ کی شخص نام سن کے آپ آدھی تو آپ کا امپیکٹ ویسی آ جاتا ہے اجھے تو اچھا لگتا ہے کہ بہت بہت ہی پیارے ناموں ان ناموں سے ایک عقیدت ہے اور ناموں کا ایفیکٹ انسان کی پرسنیلٹی پر ضرور آتا ہے پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے ابو بکر بہت خوبصورت نام ہے اور یہ بہت کامیاب شخص ہوں گے ان کے ہاتھ میں اور میں ان کے لیے کہوں گی کہ میری شہزادی آپ کی جھائیوں کے لیے ہماری یہ کریم ہے جو کہ رانی اس فریکل کے نام سے یہ اور ٹائپ آف وائٹنین کے لیے ہے خاص طور سے فریکل جھائیوں کو ہی کہتے ہیں میں نے جھائیوں کا فوکس اپنی کریم کا نام اس لیے رکھا کہ جھائیاں وہ دارکنس کی انتہائی قصیم ہے جس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے لیکن رانی ہربل کی فریکل کریم نے ہر پرابلم کو آسان کر دیا ہے یہ کریم نہ صرف یہ جھائیاں ختم کرتی ہے داک دھبے آنکھوں کے گرد حلقے دانوں کے کالے نشان اور پیگمنٹیشن کو ساف کر کے اور رنگ گورا کرنے کی انہوں نے کہا فریکلز ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں کے نیچے رنگلز ہیں جی میں نے جہاں وائٹننگ پر نظر رکھی وہاں ٹائٹننگ پر بھی نظر رکھی اس کے لئے یہ دونوں مکس کریں پڑتی ہے یہ جو کریم ہے میری آل ٹائپ آف وائٹننگ کے لئے اور یہ آل ٹائپ آف ٹائٹننگ کے لئے آپ کی آنکھوں کے گرد رنگل ہیں یہ انہیں ختم کرے گی سکن کے اگر پورز اوپن ہو گئے ہیں تو اسکن ہماری بہت ہی آن سموث لگتی ہے یہ اس کو ختم کرے گی آپ کی سکن کو فریش اور گلوئنگ کرے گی اس لئے میں ہمیشہ رکمند کرتی ہوں کہ آپ میری دونوں وائٹننگ اور ٹائٹننگ دونوں کریموں کو ملا کر رات کو استعمال کریں دن میں جتنی بار بھی مو دھویں ہمارے فیس واش کے ساتھ دھویں اور ہفتے میں دو بار یہ میرا فیس پالیش ہے اس کو استعمال کریں اس کے نام سے ظاہر ہے کہ پولش کرتا ہے پولش کرتا تو آپ کو بہترین وائٹ اور ٹائٹننگ کا ریزلٹ دے گا اچھا اگر چہرے پر آپ کے داگ دھبے نہ ہوں فریکسلز بھی نہیں ہوں صرف رنکلز ہیں تو کیا آپ ایک کولر پہلے شامل کرتے ہیں جی بلکل پھر اس کا جواب لیں گے اسلام علیکم ہلیو ہاں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کون ہے ہمارے صاحب میں پیسی چس سے بات کر رہی ہوں فرہا کابل جی پھر آپ کیسی ہوگا میں پیسی چس سے بات کر رہی ہوں آپ کی پروسی ہے میرے نیبر کو تو بہت زیادہ حق ہے مجھ پہ میرے نیبر میں بھی ہوں آپ کی سٹوڈنٹ بھی ہوں ماشا اللہ سے اچھا ماشا اللہ اوکی جی میں ازر یہ بتاؤں گی میں جو بھی کچھ آج بیٹیشن میں رانی آپ کی وجہ سے بہت چھپی ہے میری بوڑی بہت چھپی ہے بہت چھپی ہے بہت چھپی ہے بہت چھپی ہے میں سات سالوں نے مجھ سے سیچے ہوئے لیکن آج بھی میں ان کو اتنی احسرام کرتی ہوں اور وہ اتنا اچھا چکاتی ہے اتنا احساسی سے ماشا اللہ سے کہ میں ان کو ہمیشہ دعائیں دے دیوں ہمیشہ وہ جانتی ہوں گی سمجھ گئے گو وہ فرہا ہوں میں بلکل پہچاند گئی میری شکراتی بہت چھپی ہے بہت چھپی ہے میں بھی کامیاب رہا ہوں فرہا کہتے ہیں بلکہ بڑے ہیں ہمیشہ آپ نے بھی یہ بات سنے ہوگی کہتے ہیں کہ با عدب با مراد بے عدب بے مراد جو اپنے والدین اپنے ساتھوں کی قدر کرتا ہے اور ان کو یاد رکھتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رکھتا ہے میں ان سے اتنا سیکھا ہے اب یقین کریں اتنا سیکھا ہے کہ یقین کریں مجھے بس یاد ہے کہ ایک دفعہ جاڑو لگا رہی تھی گڑکی اس میں ہیر پنس جا رہی تھی پالوں کی جو پنس ہوتی ہیں پانچ روپے کی ہوتی ہیں وہ وہ انہوں نے پرانی آپ نے کہا یہ بھی اٹھاؤ اس میں بھیک رہی ہوں اس پر میں نے اتنا سیکھا ہے کہ وہ اتنی چھوڑی چیزوں کی پر قدر کرتی ہیں وہ بات آج بھی مجھے یاد ہے حالانکہ سیونیئرز ہو گئے ہیں ہمیں ان سے سیکھے ہوئے ہمیں ہمیں یہ بات یاد ہے اور انہوں نے پالت کھولا ہے پارانی آپ کو زندگی دے صحت ہمیشہ خوش تائیں آپ بہت شکریہ بلکل صرف آپ کی محبت کا بہت شکریہ اور میری جتنی بھی سٹوڈنٹ ہیں میں آپ کو بتاتیوں کہ تین تیس سال ہوگا ہے مجھے اسی ایریا میں پیس اچس بلک ٹو میں اور میرے پورے پاکستان میں میرے سٹوڈنٹ ہیں خاص طور سے میرے پاس دوسرے شہروں سے لوگ سیکھنے آتے ہیں اور خاص طور سے کراچی کے میرے خیال ہے کئی ہزار سٹوڈنٹ ہیں اور میرے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ سوسائٹی آفیس، لائنزیریا، ایبی سینیا، سندھی مسلم، پی سی اچس، خدادات کالونی یہ میرے سراؤنڈنگ ایریاز ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ کم از کم سو سے ڈیر سو پالر ہیں جو تمام کے تمام میرے سٹوڈنٹ ہیں ہر پالر میرے سٹوڈنٹ کا میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی سب کو کامیاب کریں چل رہا ہے اب اس میں سے ماشاءاللہ سے ہزاروں لوگ سیکھ کے نکلتے ہیں اب سب کو تو آپ جواب نہیں دے سکتی اور ہر شخص کا روزگار اب نے بنایا ہوتا ہے آپ کو وسیلہ بنایا تو یہ اچھی باتیں اور کراچی کے تمام پالرز میں آج بھی تمام پالرز میں میرے سٹوڈنٹ ہیں اور سب وہاں سے مجھے کال کرتے ہیں رانی آپ ہم اس میں کام کریں میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں الحمدللہ میں اپنی پوری زندگی کا جو ایکسپیرینس ہے اپنے سٹوڈنٹ کو دیتی ہوں اپنی پروڈکٹ کے ذریعے سکھاتی ہوں میں ایک پاس کراچی کے علاوہ جو دور دراز شہر سے لوگ آتے ہیں میں کہتا ہوں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس کوئی ہوسٹل ہے میں کہتا ہوں اگر آپ کی فیملی میں کوئی بھی کراچی میں آپ آجائیے میں آپ کو بدن مند سکھا دوں گی میں دن اور رات کر کے سکھا دوں گی وہ میری ہربل پروڈکٹ کے ذریعے ہربل کا پریٹمنٹ سیکھنے آتے ہیں اور میں بہت ہونسٹی کے ساتھ کام کرتی ہوں کم ریٹس پر کرتی ہوں اور آپ کے چینل کے حوالے سے اگر کوئی بھی الحمدلللہ میں نے ایک محلے میں رہتے ہوئے عزت کمائی ہے اور سب سے بڑی بات یہ آپ نے سنا ہوگا کہ نیکی کوس اور بدی سوپ کوس الحمدلللہ میرے کیریئر کی اپتدا میرے اسی پی سی چس پلوکٹو سے ہوئی اور انشاءاللہ انتہا بھی اسی سے ہوگی اور میرا پورا ایریا ایسا ہوتا ہے نا اس میں کوئی برائی بھی نہیں کہ انسان آگے بڑھتا ہے ہر انسان کا حق ہے آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے لیکن ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں زمین کا بھی کہتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے اس نے مجھے اس بلندی تک پہچھایا مجھے پہچان دیا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا پیسے کے علاوہ میرے پر سب کچھ ہے تمام پاکستان کی محبت ہے ایسے من بولے آمیابا پلیز ایسے من بولے اور سچی بات یہ کہ میرے جو لوگ ہیں وہی میری پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں میرا پورا یہ سراؤنڈنگ پی سی ایسے کا ایریا مجھ سے فلبدی میری پروڈکٹ لے کے جاتا ہے سب کے شوہر سب کے بچے وہ خود ان کی فیملی اور اپنی فیملی میمبرز کو کراکستان سے کتنے اتنے بڑے آپ کے محلے میں جو سبزی والا آتا ہوگا اس کے پاس بھی رانی حبلز کی پروڈکٹس موجود ہوں گی میری جو ٹین ڈبے والا ہے جس کو میں اپنی روٹیاں اور یہ سب دیتی ہوں اس کی ساس آنکھوں کے بینائی چلی گئی تھی تقریبا تو وہ میرے صاحبزاد حکیم میرے جو صاحبزاد حکیم مصطفیٰ انسو رحمان ان سے علاج کر رہے ہیں ٹین ڈبے والی کی ساس اور الحمدللہ سبزی والے یہ سب چونکہ میرے ریگولر ہیں دودھ والے ہمارے پورے زندگی ہو گئی ہمارے اکی ہیں ہمارے تیلر ہمارے دھو بی ہمارے سبزی والے ہمارے دودھ والے ہمارے تین ڈبے والے تو شروع سے ہم انہی کے ساتھ ہے کہ دے دیتے ہیں بھائی تم آ کے لے جاؤ سب چلی جاؤ ایک محلے میں رہنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے اور یہ اس چیز کو لوگ درود سمجھتے ہیں میری سالی کو لے کر آوں گا اپنی بہن کو لے کر آوں گا اپنی ساس کو لے کر آوں گا کوئی کہتے ہیں میں اپنی نم کے لیے بیج رہی ہوں اپنی بھاوجوں کے لیے جو میری پروڈکٹ ایک علاقے میں رہتے ہوئے جو میری پروڈکٹ پر اور مجھ پر اعتماد کریں میرے لیے اس سے بڑے عونر کی بات ٹھیک ہے اچھا رانی اب پہ ایک اور سوال ہے اور وہ یہ ہے ایک خاتون ان کا وزن بہت زیادہ بڑا ہے اور وہ کہتی ہیں میں اب اپنی عمر سے دس بارہ سال بڑی بھی لگتی ہوں کیونکہ میرا وزن بہت بڑھ گیا ہے جوائنس میں میرے پین رہتا ہے اور مینلی جو ان کا وجہ ہے وہ ان کو کانسٹیپیشن کا پروڈم ہے وہ کہتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے مجھے اکسا غصہ بھی آتا ہے میں انزائیٹی کا بھی شکاہ رہتی ہوں تو میں نے کہا میں رانی آپ سے پروڈکٹ ہوں بلکل کانسٹیپیشن میں ہمیشہ بتاتی ہوں ہمارا پیت لینانویں بیماریوں کے عماری کا ہے اگر کانسٹیپیشن ہے کسی کو تو مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے رانی ہربل کا رانی کانسٹیپیشن پیک آپ استعمال کریں گے ایک ایسی دوا ہے میری ایک ایسی دوا ہے رانی یہ میرے چاروں ساشی ہیں یہ اکتن ہے یہ سکارس پیک ہے اس کے مطالق بھی آج بات کروں گے اور یہ میرا کانسٹیپیشن پیک ہے یہ ایک ایسی میجک دوا ہے میں نے اس سے پہلے آپ سے شیئر کی تھی کہ کینیڈا سے میرے پاس کوالائی تھی کوئی صاحبہ کسی کی بچی بہت بیمار تھی ڈاکٹر لو دھی کوئی پاکستانی ڈاکٹر نے کینیڈا میں انہوں نے اس بچی کی بڑی آنٹ کو آپیشن کیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا تھا اور بھاولپور سے وہ ہمارا کانسٹیپیشن پیک لے کے گئے تھے تمہاں کے ڈاکٹر حیران رہ گئے تھے جس کو بھی ہے یہ ایک ٹی سپون روزانہ رات کو سوتے وقت استعمال کریں کیسا یہ قبض کیوں نہ ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گا اور وزن کم کرنے کے لئے رات میں استعمال کرنا ہے صرف ایک ٹی سپون رات کو سوتے وقت اکثر کانسٹیپیشن کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے تو یہ استعمال کرنے چاہے اگر پرابلم سالب ہو رہے تو بھی یہ رانی سلیم پیک استعمال کرنا ہوگا وزن کانسٹیپیشن کی وجہ سے نہیں بڑھتا یہ انزائٹی کا جو پرابلم ہے یہ ہوتا ہے اور ایسیڈیٹی کی بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے اور وزن بڑھنے کا جو ہے وہ تو زہرے کے کولیسٹرول ہے بہت زیادہ جو فیٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر بہت سارے عوامل ہیں جس چوگر کا بہت زیادہ ہو جانا تو رانی ابھا سلیم پیک اور یہ آپ کا جو کہہ بار مصطفہ ہے اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک مجھے پہلے لینا ہے ایک بریک کے بعد پھر آپ کو جوائن کریں گے سلام پاکستان سلام پاکستان آزرین آپ سب کو ایک بہت سے خوش آم بھی کہتے ہیں اور the great رانی آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنی great products کے ساتھ اور ہم بات کرتے ہیں slimming pack کی یہ slimming pack اور یہ آپ نے بھی استعمال کی میں نے کیا ہے اور میرا اس سے 20 kg وزن کم ہے لیکن ویسے ایک بات بتائیں آپ ابھی بہت اچھی لگتی ہیں اور میں اگر یاد کروں لو درہ گھر سال ہے بہت چیز جیسے اور ابھی بھی اچھی لگتی ہیں اس time پر بھی اچھی لگتی ہیں آپ اس میں بھی اچھی لگتی ہیں آپ نے کیوں پھر آپ کو کسی نے کہا یا آپ نے دور کیا میکنی نے کہا نہیں میرے کُد طویعت بہت زیادہ خراب کیا بہت 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 بڑھ گیا تھا بہت بہت خیال رہنے لگتا چلتے بھی پرابلم ہونے لگتی اور اٹھتے بھی پرابلم ہونے لگتی میں بہت زیادہ جمعی طبیعت خراب ہوئی تو انیس صاحب نے ایک دن میرے تھا اور انیس چیک اپ کیا میرے ہزبن سے وہ بہت خیال رکھتے تھے کہ وزن نہ بڑے ان کو پتند بھی نہیں تھا تو انہوں نے مجھے کہ رانی تم اپنا وزن کم کر لو تم یہ سمجھ لو کہ 50 to 60% تمہاری بیماریاں گئیں کیونکہ جب میرا چلتی تھی تو میرا ایک دم دل زور سے دھلکنے لگتا تھا یہاں سے ایسا لگتا تھا کہ میرا سانس رک رکیا رہا ہے تو تب میں نے اپنا وزن کم کیا میں نے تقریب کافی استعمال کیا ہے اور میں نے 20 کجی وزن کم کیا جب میں نے کم کر گیا اب میں کتنی عرصے میں کم کیا جب میں نے کافی استعمال کیا دیکھیں میرے اپنی پروڈکٹ کی کورس تو یہ تین ماہ کا ہے اور تین ماہ میں یہ دو پیککٹ استعمال کرنے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ تین پیکٹ یہ ہے یہ ایک ماہ کا ہے قہعوائہ مصطفہ ہر کھانے کے بعد یہ ایک پاک ہے یہ ایک منت کا ہے یہ ڈیڑھ ماہ کا ہے اور ہم پورا کورس دیتے ہیں یہ دو پاک تین ماہ کے اور یہ ایک ماہ کا قہوے مصطفہ ہے قہوے مصطفہ یہ تو وزن کم کرنے کی دبا ہے اور قہوے مصطفہ کو اگر ہم ہر کھانے کے بعد ایک کپ پی لیتے ہیں تو اس سے ناستے کہ وزن میں تیزی کے ساتھ کمی آنے لگتی ہے بلکہ جو ہمارے ایکسٹر فیٹ ریدیوز ہو رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم اگر اس سے کوئی ویکنس پیل کرتا ہے تو یہ اسے کنٹرول کرتا ہے اوکی اچھا یہ ویسے نوملی جیسے آپ گرین ٹی یا کچھ بناتے ہیں پانی بوائل کر کے اس کے چنلیز آپ پہ رہے ہیں میں تو اتنی ہاتھی ہوگئی ہوں کہ میں آپ چاہے بہت کم پیتی ہوں یہی پیتی ہوں اور یہ مزے کا بھی بہت ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ موسن کے ساتھ ساتھ بہت ساری الرجیز کو ختم کرتا ہے درد ہے نسلہ ہے ذکام ہے آج کل بخار کا بہت زیادہ سیزن ہے تو اس موقع پر بلکہ آج ہمارا جو ملازم ہے اس کو بہت بخار تھا تو میں نے اس کو دیا نہیں میں نے اس کو صبح دے کر آئی ہوں بلکہ میں نے اس کو خود بنا کر دیا تو نرجم کہنا امی کوئی دیتا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں پیتا ہے جب میرا بچہ ہے تو اس کے لئے پیتے دوں گی تو میں نے اس کو دیا اور میں نے کہا تم یہ تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک سے دو گھنٹے بعد پیتے رہا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے ابھی آپ نے اس طرح بیماری کی بات کی بخار کی میں نے یہ بھی سنا کچھ لوگوں کے گھروں میں بچے جو ہیں ان کو میزلز بہت زیادہ ہو رہے ہیں خسرا ہے یا جو چکن پاکس ہوتے ہیں یہ بھی ہے ویسے اس وقت کہتے ہیں کہ یہ سیزن نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بارش کی وجہ سے یہ تمام جس طرح کا موسم ہے اس کا کوئی آپ بتائیں گے کیونکہ اس میں بہت زیادہ اچنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے میزلز کی وجہ سے بچے بہت پریشان ہیں پھر وبائی امراض ہے ایک شخص کو گھر میں ہوتا ہے تو باقیوں بھی جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہے اس سے پہلے میں بخار کا ایک گھریلی علاج پتا ہوں لیکن اگر مرض حد سے بڑھ جائے تو اسے اگنور نہ کریں ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے پاس اپنے طبیب کے پاس آپ چاہئیے اس سلسلے میں میں یہ بھی کہوں گی کہ میرے صاحبزادے حکیم مصطفانی صدرحان ہر بیماری کا بہترین علاج کرتے ہیں کیونکہ ایسے میں بچے جو انٹیبائٹک ہیں وہ کھانے سے گرہیز کرتے ہیں اور ہمیں ایسے میں انٹیبائٹک دینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ خسرا ہے میزلز ہے اس میں بخار چڑے رہنا چاہیے اگر اتر جاتا ہے تو وہ ٹھٹر جاتی ہے وہ مرک ٹھٹر جاتا ہے اور وہ یعنی اندر رہ جاتا ہے اس کو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ رہے تاکہ اندر سے بیماری نکلتی رہتے ہیں تو اس بیماری میں خاص طور سے حکمت کی دوائیں بہت زیادہ کارگر ہوتی ہیں اور میرے صاحبزادے حکیم مصطفانی صوریمان کیونکہ حکمت کا علاج کرتے ہیں تو بہترین اس سلسلے میں دوائے دیتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں خاص طور سے جو کمزوری ہو جاتی ہے اس میں تو آپ یہ رائل جیلی دیجئے کیونکہ یہ بھی ایک دیسی دوا ہے شہد کا ایکسٹریکٹ ہے اس کے علاوہ بخار کا اقلاج آپ کو بتا دوں کہ آٹھ سے ساتھ سے آٹھ خجورے میں ایک مٹی کے پیالے میں رات کو ایک کپ پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار میں اس اس کا پانی چھنا ہوا پلا دیں تو اللہ کے فضل سے اس سے بخار کنٹرول ہوتا ہے وہ خجورے کھانی نہیں ہے صرف پانی پینا ہے صبح نہار میں وہ کسی اور کو کھلا دیں آپ کوئی بھی کھلا دیں اس کی نبیش منا لیں وہ آپ خود لے لیں بہت ہی فائدہ مند ہے اور یہ دوا جو رائل جیلی ہے یہ ہر بیماری اور ہر کمزوری کا بیسرین علاج ہے یہ خون کی کمی دور کرتی ہے درد آپ کے ختم کرتی ہے کوئی ایسی کمزوری کوئی ایسی بیماری جو کنٹرول نہیں ہو رہی ہے وہ اس سے کنٹرول ہو جاتی ہے جسے شگر ہے بلڈ پیشر ہے آنکھوں کی بنائی دے بائی دے کم ہو رہی ہے یہ اس کو کنٹرول کرتی ہے جو آئی تھی سپیشلی میں خواتین کو ضرور سجیسٹ کروں گے کہ آپ اس کی ایک پوری ٹریس استعمال کریں کیونکہ خون کی کمی ہو یہاں ہڈیوں میں درد رہتا ہے تھکان فٹیک ہو جاتی ہے کام کرنے کی وجہ سے اور ہم تو کمپلین بھی نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں بس کام کرتے رہنے کون جائے ڈاکٹر کے پاس یہ غزہ ہے بیسکلی یہ آپ کے اندر کی جو کمییں ہیں ان کو پورا کریں گے تو آپ اس کو ضرور استعمال کیجے گا یہ ہم وارٹر بیس اپنے آج میں نے کہا کہ اس موسم کے لحاظ سے دکھاؤں کہ آج کل ایسا موسم ہے کسی وقت ایک دم تھنڈا ہو جاتا ہے کسی وقت اتنا گرم ایسا پسینہ آئیلی سکن ہو جاتی ہے رنگ بلکل ٹین ہو جاتا ہے پسینہ بہت آنے لگتا ہے کوئی بھی میک اپ کریں سمجھ میں نہیں آتا وہ صاف ہو جاتا ہے ایسے میں ہم نے آپ کی میک اپ پر آپ کی سکن پر نظر رکھی ہے اور یہ ناصرت یہ کہ پاکستان کا بلکہ دنیا بھر کا ایک ایسا پہلا سن بلوک ہے جو ڈرائی فارم میں ہے اور پینکک کی صورت میں ہے اور یہ بارہ گھنٹے سکن پر استکتا ہے اس کو لگا کے نا پسینہ آتا ہے یہ پینکک کی وارٹر بیس ہے یہ وارٹر بیس ہے یہ دو نمبر ہے اور یہ پینکک پپ کو گیلا کر کے نچوڑ لیں اور لگا لیں اس کے باقی شیڈز ہیں یہ تمام شیڈز کتنے شیڈز ہیں ہمارے پاس 6 کلر ہے یہ اور 7 کلر ہے یلو بیس یلو بیس یہ سب کا ڈیمانڈنگ ہے کالے گھرے سب اس کو استعمال کرتے ہیں بہت اس کا فریش لوک آتا ہے آپ دیکھیں اس میں ایک آپ کو یلو بیس نظر آ رہا ہوں بہت پیل سا کلر ہے یہ تمام سکن کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ ہر لوگ پسند کرتے ہیں گھرے بھی اور کالے بھی یلو بیس یلو بیس اور ویسے ایک آرڈنگ تو یور اسکن ہم نے اس کے 6 کلر بنائے سب سے گھرے کے لئے جو یہاں سے ہمیں میری طرف سے دیکھے چین نمبر پہ ہے وہ ہے اس سے کم کے لئے نمبر 2 اس سے کم کے لئے NASR اور سب سے ٹاگ کلر کے لئے نمبر 6 ہے اس کو پ PAG کو گھیلہ کر کے لگانا ہے یہ میرے پاس نمبر 2 ہے اور 3 کلر کے کومپیکٹ پاورڈر ہیں ایک کے سوچörد Geez اس کو لگا کے کمپیکٹ بھی لگانے یا نہیں اس کو لگا کے اگر کمپیکٹ لگا لیں تو آپ کا کمپلیٹ میک اب ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس موسم میں جب برائیڈل میک اپ ہے یا پارٹی میک اپ ہے تو وہ بھی اسٹے نہیں کر رہا تو وہ تمام بیوٹیشنز جو اس موقع پر اپنی برائیڈل میک اپ کر رہے ہیں یا پارٹی میک اپ کر رہے ہیں میں تو استعمال کرتی ہوں الحمدللہ اسی لئے میرے پاس لوگ زیادہ آتے ہیں کہ آپ کا میک اپ اگلے دن بھی خراب نہیں ہوتا تو میں اسٹے کے بعد دیکھیں جب ہم ہیوی میک اپ کرتے ہیں آپ نے بیسیس نہیں بنائی جو پروپر واکس اسٹک نا نہیں وہ نہیں بنائی کیونکہ وہ آئیلی ہوتی ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا اگر بہت معلومات کا ہونا ضروری ہے اگر آپ اگر وہ بنائے نا تو آپ پلیز ہو واکس والی مت بنائیے گا آپ واتر بیسیس بنائیے گا یہ میں نے واتر بیسیس بنا لیئے نا شہزادی یہی اچھا وہ آپ کہہ رہے ہیں یہ لیکویڈ بیسیس ہوتی ہیں یہ تو آپ پف کے ساتھ بنا لیئے نا دنیا بھر میں آپ جائیں آپ کو وہ ملتی ہیں اور وہ سکن پر اچھی آتی ہیں کہ آپ کو ہیوی بھی لوک نہیں کر رہی ہوتی ہیں جو واکس بیسی جو نوملی ہم اپنے میک اپس میں بھی استعمال کرتے ہیں تو گھرے لو خواتین بھی وہی استعمال کرتے ہیں اس سے لوک بہت ہیوی ہو جاتا ہے یہ بلکل اسی کا توڑ ہے اور اس کا بہترین رزلٹ ہے میں ہمیشہ ہر ہفتے لگا کر آتی ہوں ابھی بھی میں نے لگایا پر دو نمبر لگاتی ہوں اور اس کے پر میں نے تیس نمبر کا کمپیک پاودر لگایا بس یہ کمپلیٹ میک اپ ہو جاتا ہے اپنی برائٹس کو پارٹی میک اپ میں بھی اس تک کے بعد فانڈیشن کے بعد آپ یہ لگا دیں اور ہمارے کمپیک پاودر تو ایک بہترین ریزلٹ میں لگا اس کے علاوہ کراٹی کے رہنے والے میری سہولت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں میری تمام سرویسز آ کر لے سکتے ہیں اس میں میں 20% دسکاؤنٹ دوں گی 8 سے کل تک یہ مجھے بتا دیں ہیرز میں آپ لوگ کیونکہ ابھی جو ہے وہ ری بانڈنگ بھی ہے پھر ایکسٹینسو بھی ہے پھر سٹریٹنگ پتہ نہیں اتنا سارا کچھ آفر آفر ہو رہا ہے جو کچھ جہاں میں ہے وہ رانیس بیوٹی پالر میں ہے آپ آجائیں پالر کا پتہ اور جو خدا نہ خاصتا کسی بیماری میں مبتلا ہے تو میرے صاحب زادہ حکیم مصطفانی سر رحمان کے پاس آجائے وہ ہر بیماری کا بہترین علاج کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی بیماری کا علاج تو کرتے ہی ہیں لیکن جو انسانی جسم میں کمی ہے جیسے آنکھوں کی بینائی کا بہترین علاج کرتے ہیں اور قد کے بڑھنے کا بہترین علاج کرتے ہیں اور ہماری دوہ سے تیس سال کی عمر تک قد بڑھ سکتا ہے اور اب نہ صرف یہ کراچی بلکہ پورے پاکستان میں بزریہ سی او ڈی ہم نے پروڈکٹ بھیجنا شروع کر دی ہیں ہمارے نمبر سکرین پر ہیں آپ یہ نمبر نوٹ کر کے ہمیں کسی بھی پاکستان کے شہر سے آرڈر دے دیں ہم آپ سے ایک ویک کا ٹائم دیتے ہیں لیکن دو ٹین دن میں آپ کو پروڈکٹ میل جاتی ہیں اور میری فیس بک جوائن کر سکتی ہیں رانی زربل پروڈکٹ کے نام سے میری فیس بکٹ رانی زربل پروڈکٹ کے نام سے ان کا فیس بک کا پیج ہے انہیں پر یہ بتائیں جو ریبونڈنگ ہے ایک سنسو وغیرہ یہ لوگ ہیں بہت چھوک سے کراتے ہیں سپسٹی وہ خواتین جو آفیس جاتی ہیں یا اب یونیورسٹی کالج جانے والی لڑکیں ہیں وہ کہتے ہیں روز آپ کیا بالوں کو آئرن کریں گے کیا آپ جو ہے وہ سٹریٹننگ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپ ویری گوڈ مارننگ ٹوال افی ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید یہی کرتی ہوں دعا یہی کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں لیکن گصہ بھی آتا ہے نراز کی بھی ہوتی ہے وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے اس کے بغیر بھی جو ہے وہ زندگی نامکمل ہے لیکن تھوڑی تھوڑی چیزیں ہونی چاہیے ہر کوئی بھی چیز زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور کچھ لوگ جو ہیں غزے کا انتقام کا نفرت کا اظہار بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن محبت کو چھپا کے رکھتے ہیں کہتے ہیں بس تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ نا میرے دل میں ہے جب تم نفرت کا اظہار اتنے کھلم کھلا کرتے ہو اور مار پیٹ کر کے کرتے ہو تو اسی طرح محبت کا اظہار بھی آپ کھل کر کیجئے دوسرے کو احساس دلائیے کہ آپ اس کے لئے کتنی عزت کتنا مقام رکھتے اس پہ بھی آج میں تھوڑی سی جو اپنی ایکسپرٹ ہے نا بیماری کے علاج سے لے کے جالوں کو کیسے ساف کرنا ہے برطنوں کو کیسے چمکانا ہے دلوں کو کیسے ساف رکھنا ہے یہ بھی آج میں ان سے جانوں گی میرے ساتھ موجود ہیں میری اور آپ کی بہت ہی پیاری سی بہت ہی لادلی رانی آپا السلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں الحمدللہ بلکچی ٹھیک ہے خیریہ ابھی آپ جو بات کر رہی تھیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس بات کو کہ ہم سرے کو پکڑیں اور اس کو آنیا ڈسکس کریں اور وہ اس طرح کہ آنیا پہ یہ تو ہمارا وطیرہ ہو بن چکا ہے کہ ہم غصے کا اظہار کریں گے لڑائی اور کہتے ہیں نا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے اب تمہارا اور میرا ٹاکڑا ہے لیکن ہم اسی معاملے کو محبت میں